کہ راہنما عبداللیم کان پنجاب اسمولی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور الحمدللہ عمران خان کی بائیس سال کی سٹرگل جو تھی آج اس کا پھل جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے وہ جو حکومت جو اپنے آپ کو کہتی تھی کہ ہم پنجاب میں جو ہے وہ بڑے مضبوط ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی جو ہے پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکتا آج فائنلی ہم نے ان کو سپیکر کے لیکشن میں ہرا دیا اور طریق انصاف کی اور مسلم جی کاف کی جو آپس میں کلابوریشن تھی اس کے ساتھ مل کے آج ہم نے سپیکر جو ہے وہ چودی پرویز علای صاحب کو منتخب کرایا اور ان کو بھاری اکثریت سے منتخب کرایا تقریباً دو سو ایک ووٹ ملا ہے ایک ووٹ ہمارا کینسل بھی ہوا تو تقریباً دو سو دو ووٹ جو ہے آج سپیکر کو ملے ہیں اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پنجاب اسیمبلی میں اب طریق انصاف کی اور اس کی جو حلیف جماعت ہے اس کی اکثریت ہے اور واضح اکثریت ہے اور آج آپ نے تون کے جو ووٹس ہیں وہ پتہ لگے ہیں آپ کو ساری قوم نے دیکھ لی ہیں کہ وہ اب تقریباً ڈیٹھ سو سے بھی نیچے جا چکے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جن کو عادت پڑی ہو صرف حکمرانی کرنے کی وہ اپوزیشن نہیں نکال سکتے یہ اپوزیشن نکالنا جو ہے بڑا جرتبندی کا کام ہے اور جن کو عادت ہو صرف اپنے تبادلے کروانے کی اور جنہوں نے اپنے صرف ترقیاتی کام کروانے ہو ان کو حکومت کے بغیر رہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آج آپ نے دیکھا کہ ان کے بہت سارے عرقین جو ہیں وہ درمیان میں سے انہوں نے بورٹ جو ہے وہ اپنے کینڈیٹ کو نہیں دیا اور آج وہ بڑے جوش کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب منڈیٹ کا اترام کیا جائے تو میں نون والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جب دو ہزار آٹھ میں فاورٹ بلوک بنایا تھا منڈیٹ کا اترام کیا تھا جب آپ نے پچاسی لوگوں کو خریدا تھا اور ان کا فاورٹ بلوک بنوا لیا تھا کیا آپ نے اس دن منڈیٹ کا اترام کیا تھا جتنے آج تک آپ نے حکومتیں بنائیں اس میں جب آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے تھے اور جس وقت ان کو بھاری بھاری رکوم دیتے تھے لالی دیتے تھے کسی کو مختلف نوازشات کرتے تھے ان پر اس دن آپ کو یاد آتا تھا یہ مقافات عمل ہے جو بھو گے وہی کاٹ ہو گے آج آپ کے اپنے لوگوں کو چونکہ عادت نہیں ہے حکومت سے باہر رہنے کی ان کو عادت ہے مفاد کی ان کو عادت ہے اپنے کام کروانے کی ان کو عادت ہے اپنی ترانسفر کرانے کی پوسٹنگ کروانے کی اپنے ہلکے کے جو ڈیولمنٹ فانڈ ہے وہ لینے کی وہ اپوزیشن میں نہیں رہ سکتے اپوزیشن میں رہنا ہو تو ہم سے سیکھو ہم بتاتے اپوزیشن کیسے کرتے ہیں ہم نے سات سال کر کے دکھائی ہے کوئی ایک شہر میں کوئی ایک چوک کوئی ایک سڑک دکھا دو جہاں پہ ہم نے پچھلے سات سال میں جو ہے دھرنا نہیں دیا کوئی ریالی نہیں نکالی کوئی جلوس نہیں نکالا ہم نے اپوزیشن کر کے دکھائی ہے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا ہے آج میں میاں صاحب کو کہتا ہوں جو ہے میاں صاحب وہاں پہ سٹیج بھی ہم لگا کے دیتے ہیں وہاں پہ پینے کا پانی بھی دیتے ہیں وہاں پہ کھانا بھی آپ کو پچھاتے ہیں جو اپنے لوگوں سے کوئی ایک سو چھبیس دن کی بجائے چھبیس دن گزار کے دکھاؤ یہ کہنا بڑا آسان تھا اُس دن کہتا تھے جمہوریہ ڈی ریل کر رہے ہیں آج سمجھ آئی تو آج ہماری جو حکومت ہے وہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں بننے جا رہی ہے بہت مضبوط حکومت ہوگی اور یہ جو آج ان کو جھٹکا لگا یہ ابھی نون والے سمجھ لیں یہ کوئی آخری جھٹکا نہیں تھا یہ پہلا جھٹکا تھا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے آج اندہ آنے والے دنوں میں ایسے بہت سارے جھٹکے ابھی ان کو محسوس ہوں گے اور جو ان کو رییکشن ہوا وہ اس لیے ہوا کہ جب انسان کو بہت بڑا صدبہ پہنچتا ہے تو وہ تھوڑے سے اس کے عسان جو ہے وہ خطا ہو جاتے ہیں تو وہ میرے خیال میں ابھی آہستہ آہستہ جب ریالیٹی کے اوپر آئیں گے تو ان کو پتہ لگے گا اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ اس ملک کی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام نے نون لی کو مسترد کر دیا اور اس لیے آج آپ نے دیکھا ہے بھاری ایک سریعت سے سپیکر منتخب ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت گنتی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے ڈپٹی سپیکر کی بھی اور جیسے گنتی ہوگی اس کے بعد پوری قوم کو پتہ لگ جائے گا کہ انشاءاللہ بھاری ایک سریعت سے ہمارے ڈپٹی سپیکر صاحب بھی مزاری صاحب بھی جو ہے وہ سب سے پتہ لگا کہ وزیراعلا پنجاب کے لیے کون سا نام دے رہے ہیں لیکن وزیراعلا پنجاب کے حوالے سے ابھی تک کوئی نام سامنے نہیں آرہا اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کیا مسئلہ سے پھر کہ ابھی تک وزیراعلا پنجاب کا نام سامنے نہیں آسے گا یار ایک سوال کر لے وزیراعلا پنجاب کے حوالے سے خان صاحب بتا دیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ کل شام تک جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب کے ہی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی عمران خان صاحب عمران خان صاحب عمران خان صاحب اس کا اعلان کریں گے اور کل شام تک جو ہے وہ پوری قوم کو پتہ لگ جائے گا اور انشاءاللہ جو بھی وزیراعلا ہوگا طریقہ انصاف کے حکومت ہوگی طریقہ انصاف کا وزیراعلا ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کا جو منشور تھا انشاءاللہ طریقہ انصاف کی حکومت اس کو لے کے چلے گی اور انشاءاللہ عوام کو نیا پاکستان انشاءاللہ بلا گے پاکستان والے کام ہوں گے کہ آج آپ نے فاورڈ بلاک دیکھ لیا مزید نون لیگ کی شکست و ریخت کریں گے آیا کہ تحریک انصاف نئے پاکستان میں بھی یہی کام کریں ساتھا سوال ہے نئے پاکستان اور پاکستان میں کیا پڑک ہے جو کام نون لیگ دوزارات میں کرتی تھی آج آپ نے وہ کر کے لیے دیکھیں پہلی بات تو میں بتا دوں آج تو کوئی حکومت نہیں بنی ہوئی طریقہ انصاف کے پاس اس کو کوئی وزارت نہیں ہے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے ہمارے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہیں نہ ہمارے پاس پولیس ہے اس وقت آپ ہمارے ساتھ دیکھ لیں اس کو تمہارے ساتھ اپنے اپنے ساتھی ہمارے اپنے جو کارکون ہے وہی ساتھ ہیں آج تو ہمارے پاس نہ کوئی اختیارات ہے نہ کچھ ہے آج اصل میں میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمت نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے جب آپ کو مفاد کی عادت پڑ گئی ہو تو آپ میں حوصلہ نہیں ہوتا کھڑے ہونے کا آج کوئی ان کے پیچھے نہیں جا رہا کون گیا ان کے پیچھے اگر کوئی شخص اس وقت آپ نے آپ کو کہے کہ کسی نے اس سے رابطہ کیا ہے کسی نے اس کو جو ہے کوئی لالچ دیا ہے کیا لالچ ہو سکتا ہم تو خود حکومت میں نہیں ہیں ہم تو خود باہر ہمارے پر تو اپنے پاس اختیار سے کچھ نہیں ہے تو اگر کسی نے اس وقت یہ جو ان کا ساتھ چھوڑا ہے وہ اس لئے چھوڑا ہے جب عادت مفاد کی پڑی ہو تو تو مشکل وقت آپ کو جب سامنے نظر آ رہا ہو نظر آ رہا ہو پوزیشن کرنی پڑے گی تو کون کھڑا ہوتا ہے بڑے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے اور جن کو عادت ہو صرف حکمرانی کرنے کی ان میں یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے ہمارے ارکان جو ان کو خریدا ہے تو اس حوالے سے آپ چاہتے ہیں یہاں بہت یاد کر لیے گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے لوگ آپ کے کہنے کا مطلب کی فاضح ہو رہا ہے جتنے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا نون لیگ کے وہ مقاد برست ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آج نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا وہ کمت کا نون لیگ کی یا پالسیوں سے اختلاف کرتے تھے یا ان کو پسند نہیں کرتے تھے یا ان کی جو پالسی ہے یا ان کا جو بیانیاں ہیں اس سے اختلاف کرتے تھے اور آج انہوں نے اپنی مرضی سے ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا کمت کا میں اس کا حلف دے سکتا ہوں کہ میں نے نون کے کسی بندے کو نہیں کہا کہ جناب آپ اپنی پارٹی کے خلاف جو ہے ہمیں ووٹ دالیں میں نے کسی کو نہیں کہا اور اگر آج کسی نے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جو حکومت تھی اس کی پالسیوں سے اختلاف علیم دار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ تبدیلی آئی نہیں واقعی آگے